گائج بیماری کا نام سن کر ہر کوئی کا اپنے لگتا ہے جب بھی شریر کے ایک یا ادھک انگو یا تنتروں کے پرکاریوں پر پرتکل پر بھاہ پڑتا ہے اور بیوین چن یا لکشن پر کٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں یا کسی بیماری سے گرشت ہوئے ہیں موٹے طور پر بیماریاں دو پرکار کی ہو سکتی ہیں سنکرامک اور ایسنکرامک بیماریاں ایڈز انہی دو میں سے ایک ایسی گھاتک اور جان لے وہ بیماریاں ہے جو سنکرامک روپ سے ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں فیل سکتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی ایڈز کیا ہے یا فیلتا کیسے ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی روکتہ ہم کیسے کر رکھتے ہیں ایڈز کا پورا نام ہوتا ہے دوستو ایک ویڈ ایمینو ڈیفیشینسی سنڈروم یا اپارجیت پرتیرکشہ نونتہ سن لکشن جس کا ارث ہوتا ہے پرتیرکشہ تنترگیہ نونتہ اس کا سب سے پہلے انیس سو اکیسی میں پتا چلا ایڈز کا اب تک پورے ویسو میں لگ بگ دھائی کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایڈز کے دوارہ اب ہم بات کرتے ہیں یہ فیلتا کیسے ہے ایڈز ایک ویسانو کے قارن پھیلتا ہے جس کا نام ہوتا ہے HIV یعنی ہیومین ایمینو ڈیفیشینسی وائرس ایڈز کے سنکرمن کی بات کریں تو جنرلی اس کے چار مکھے قارن ہو سکتے ہیں پہلا ہے اگر کوئی وقتی پہلے سے ایڈز سے گرشیت سنکرمیت ہے اور اس کے ساتھ شیکس یا یون سمپر کر لیا جائے تو اس کے ایڈز ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر سنکرمیت وقتی کے بلڑ کو کسی دوسرے سوشت وقتی میں ڈال دیا جائے تو یہ ایڈز ہو سکتا ہے تیسرا ہے کہ سنکرمیت ماں سے اپرا کے مادیم سے بچے میں ہو سکتا ہے اور چوتھا قارن جو آج کل بہت ہی سامانی ہے سنکرمیت شوئیوں کے سازہ پریوگ سے سنکرمن ہونے کے بعد اس کے لکشن دس ورشوں میں کبھی بھی پرکٹ ہو سکتے ہیں ایڈز وقتی کو چھونے ماتر سے کبھی نہیں پھیلتا ہے گائیز یا بوڈی سے اسطرابیت فلویڈ یا دربوں سے ہی پھیل سکتا ہے ایڈز کے سائیڈ فیکٹ میں سب سے کومن ہے پرتیرک سے تنترے کمجور ہو جانا جس سے کوئی بھی بیماری جسے کی جو کام بیکٹیریل بیماریاں ہو جاتی ہے اور ان سے چھٹکارہ پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بار بار دست لگنا اور جیسے بکار آنا اور وزن میں کمی آنا عادی ہو جاتے ہیں تتہا دیرے دیرے وقتی موت ہی اور اگریسر ہوتا چلا جاتا ہے کچھ انٹی ریٹرو وائرل میڈیشن کے اپیوک سے موت کو کچھ حدوں تک آگے سرکایا جا سکتا ہے لیکن یہ میڈیشن موت کو روک نہیں سکتی اس بیماری کا ابھی تاہ کوئی علاج سمباؤ نہیں ہے اس لئے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سے ہی روکتام بہتر ہے اس کی روکتام کا سب سے اچھا علاج ہے یعنی کہ مکہوت بلکل صحیح ہے اگیانتے کے قارن مت مرو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور پلیز آپ سے ریکویسٹ یار کومنٹ کر کے جرور بتاؤ کی ویڈیو کیسی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکوں اور آپ کو اس سے بھی اچھا کونٹینٹ پروائیڈ کروا سکوں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی ٹکیئر